تاریل مچھل چیمہ صاحب آپ کی طرف سے یہ بیان دیا گیا ایک ایسے وقت میں جب اپوزیشن حکومت کے خلاف کھڑی ہے اتحادی بجائے اس کے کہ حکومت کی سپورٹ میں کھڑے ہوں آپ کا بیان حکومت کو غیر مستحقم کرتا ہے چل چلاو کا وقت ہے الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں یہ بیان آپ نے دیا ہے نہیں 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 یار نہیں اس کو پلیس غلط غلط انداز میں نہ لے نظیم ملک صاحب نے اسی وقت اس کو پکڑ لیا تھا بات کیا ہے چل چلاو سے مراد یہ ہے کہ جب دو دھائی سال گزر جاتے ہیں ایک حکومت کو تو جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ اب تو چھے مینے سال کے بعد خانزازہ صاحب بیسے ہی اگلے الیکشن کی آدمی پلاننگ شروع کر دیتا ہے کہ اگلے الیکشن ہم نے لڑنا ہے کس انداز میں لڑنا ہے کیسے لڑنا ہے کیا ہمارے پلاس پوائنٹس ہیں کیا ویک پوائنٹس ہیں تو اس حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ آگے لوکل گورنمنٹ کا الیکشن آ رہا ہے تو یہ ساری باتیں تھی ہیں تو بلکل پلیز اس کو don't take it in a wrong way سب کیسے wrong way میں نہ لیں آپ ایک انتہائی اہم اتحادی ہیں آپ کے بغیر پنجاب کی حکومت نہیں رہتی مرکزی حکومت غیر مستحقم ہو جاتی ہے جب آپ یہ بات کریں سوہ دو سال ہوئے حکومت کو آئے ہوئے سوہ دو سال کے بعد الیکشن کی باتیں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں وزارتوں کی باتیں ضرور ہو رہی ہوتی ہیں لوگ وزیر بننا چاہتے ہیں اور آپ اس میں کہیں کہ الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں سوہ دو سال بات نہیں ہوتی ہیں اپوزیشن کر رہی ہے ایسی باتیں حکومت نہیں کر رہی ہے ایسی باتیں کہ میں اس حوالے سے بات کروں کہ خدا نہ خاصہ کوئی چل چلاؤ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی الیکشن ہونے لگا اس طرح نہیں ہے میں تو جنرل بات کر رہا تھا کہ بھئی اب کیونکہ ہر آدمی اور شیمینے ساتھ کے بعد تیاری جنو کرنے گا تو اس حوالے سے بات کی تھی میں نے میں تو پھر واضح پوزیشن لیجئے کہ اپوزیشن اس وقت جو کچھ کر رہی ہے حکومت کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر آپ کا چل چلاوالا بیان اسی کانٹیکس میں تھا نا بیان دے دیا آپ نے پھر گھبرا گئے ہیں بیان دے کے آپ وزیراعظم سے گھبرا سکتے ہیں پرویزلائی صاحب سے گھبرا سکتے ہیں اور کیونکہ آپ کاف لیگ ہیں تو کسی اور قوت سے بھی گھبرا سکتے ہیں تو پھر حکومت کیسے ڈیل کرے اس اپوزیشن کے ساتھ کہ حکومت سروائیو کرے کیونکہ آپ پھر بھی افسرن بٹس لگا رہے ہیں کہ حکومت سروائیو کرے گی یا نہیں کرے گی اس اپوزیشن کے نتیجے میں اور ڈیل کیسے کرے گی اس سارے معاملے میں یہ ہے یہ تو آپ حکومت بتا سکتی ہے کہ وہ کیسے ڈیل کرے گی مگر کمسکم آپ حکومت کو یہ یقین دیانی تو کرا سکتے ہیں کہ پنجاب میں جو بھی اپوزیشن کر لے کیونکہ پنجاب کی حکومت ہمارے بغیر نہیں رہ سکتی اس لئے ہم پنجاب میں آپ کے ساتھ کھڑیں حکومت نہیں گرنے دیں گے ہم پنجاب کی حکومت کے ساتھ چاہتے ہیں تو یہ حکومت میں کرتا ہے کہ اگر وہ ہمیں ساتھ نہیں رکھنا چاہتی تو بھی پتا جائے گا اگر وہ سنسیت علی بھی کرنا چاہتے ہیں اور ان چیزوں کو سیریسلی لینا چاہ رہے ہیں تو پھر بھی اندازہ ہو جائے گا ہمیں تو ہم نے اس کا ٹیسٹ میں کوئی ایسا پروگرام نہیں کر رہا ہوا کہ ہم نے حکومت کے پاس میں کتراز ڈالنی ہے تو ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہم بجا رہے ہیں اور جس طریقے سے اس وقت حکومت کی پالیسیز ہیں اور جس طریقے سے حکومت کا رویہ ہے وہ برقرار رہتے ہیں تب بھی آپ پنجاب حکومت نہیں چھوڑیں گے اگر اسی طریقے سے چلے گی تو جب تک ہم نے صبر ہے ہم کریں گے ورنہاں کسی زیادہ کریں گے اس طریقے سے مشکل ہو جائے گا ہم نے لیے کہ ہم نے واپس جانا ہے اپنے حقوں میں اب دیکھیں تو اسی بات آجاتی ہے شاہدے کہ آپ یہ کہیں کہ چل چلا کا وقت چل چلا کا وقت یہ نہیں ہے اب لوگوں کو ملکہ ہیں الیکشن میں ہیں میں نے اپنے حقوں میں جانا ہے اگر اس کے بعد جنرل الیکشن کی پیچلو ہوگی اپنے اپنے ووٹرز کے بعد دوبارہ جانا ہے تو اس طرح سے میں کہنا ساتھ تین ساتھ کے بعد جو آخری دو سال ہوتے ہیں وہ تو اس چکر میں ہوتی ہے کہ میں آپ نے پلس پوائنٹس پٹھے کروں اور پلس پوائنٹس ہی پٹھے کر کے اب لوگوں کے پاس جائیں لوگوں کو اپروچ کریں ایز آف ناؤ حکومت کی کارکردگی کے ساتھ آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس پلس پوائنٹس ہیں لوگوں کے پاس جانے کے لیے کارکردگی دکھانے کے لیے جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ سوری ابھی تک تو نہیں لگا ابھی تک تو نہیں لگ رہا ابھی تک تو جو بنیاد سائل ہیں لگے حل تعلق ہے اللہ کرے پرہنسٹر صاحب اس طرح پر سیمز لیں کہ کل کو معاملات دول میں آجے ہیں اور لوگ اور عمام کس سکھ کا سانس لیں تو پھر یقین ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم نے پس پوائنٹس ہی پٹھے کرنی ہیں ایل آف ٹوڈے نو